آپ کو تو بھر بھر کے جام ملا ہے آپ کو پیالہ بھر بھر کے پیلایا گیا ہے ہم کو اس میں سے ایک بوند ہی ملے لیکن اس میں سے دیجئے جو آپ کو ملا ہے اگر کچھ مانگنا نہیں آتا تو یوں کہیے وہ دیجئے تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگیِ داما بھی تھا آپ بہت مختصر سا مانگ کے رہ گئے اور یہ بندگانِ خدسی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں یہ مددگار ہیں کہیے کہ اس میں سے دیجئے جو آپ کو ملا ہے اور ان کے دینے کی بات اس طرح ہے یہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میرے مولا یہ تیرا بندہ آیا ہے ہم نے تو اس کو بلایا نہیں ہماری طرف سے کوئی ایسا دعوت نامہ نہیں تھا کوئی ہینڈ بل نہیں کوئی پوسٹر نہیں یہ خود ہی آیا ہے اور تیرے بلائے سے آیا ہے ہم نے تو نہیں بلایا تو تو ہی اس کی مراتوری کرتے ہیں یہ جب بندگانِ خدسی ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی کے لئے تو آبرو رکھ لی جاتے ہیں آبرو رکھ لی جاتے ہیں یہ قدرت ہی سے دلاتے ہیں دینا کام خدا ہی کہا ہے دیتا وہی ہے بٹھتا ہے اللہ والوں کے در سے اس کو ٹھیک سے سمجھ لیجیے احسن میں لوگوں نے ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اوپر اوپر اڑتے رہے دیتا خدا ہی ہے سب کچھ اسی کا ہے کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کوئی کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے موں سے ٹھیک بات بھی نکل جاتی ہے کہ دیتا ہے مولا دلاتے ہیں خواجہ سنا ہو بنا تو یہ بندگانِ قدسی دعا کرتے ہیں کہ مولا سب کچھ تو تیرا ہے دیتا تو ہی ہے صرف تیری نعمتیں یہاں آکے بٹھتی ہیں تو جو بندگانِ قدسی ہے ان کے ہاتھ سے بنتوا رہا ہے سب سے پہلے حضور کے پاس آتا ہے یہ بخاری شریف میں ہے کہ اِنَّمَا عَنَقَاسِمُ اللَّهُ يُوتِمُ سوائے اس کے نہیں کہ میں تو بانٹنے والا ہوں بانٹنا کام حضور فرمارے ہیں میرا کام بانٹنا ہے خدا کی نعمتیں جو پردہِ خیف سے آتی ہیں تو میرا کام ہے کہ میں اس کے بندوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر اِنَّمَا عَنَقَاسِمُ قاسم کہتے ہیں بانٹنے والے اور کوئی یہ کہے کہ صرف حضور علوم ہی بانٹتے ہیں تو یہاں کوئی مفعول مذکور نہیں ہے تو پھر اور کچھ چیز کون بانٹتا ہے علم تو حضور بانٹتے ہیں عمل کون بانٹتا ہے اخلاص کون بانٹتا ہے دولت کون بانٹتا ہے جنت کون دیتا ہے یہاں جب مفعول مذکور نہیں ہے اموم مراد ہے آپ کیوں مفعول نکالتے ہو اسے میں علم بانٹتا ہوں میں تو بانٹنے والا ہوں واللہ ہو یوتی اللہ دینے والا ہے دیتا اللہ ہے بٹتا حضور کے در سے دیکھا آپ یوتی کے بعد بھی مفعول کا تذکرہ نہیں اللہ دیتا ہے کیا دیتا ہے کوئی مفعول ہے وہاں مفعول آپ سمجھے بھی نہیں ہوں گے مجھول آدمی کیا سمجھے گا بچارہ کہ مفعول کیا ہے اللہ دیتا ہے مفعول مسکور نہیں ہے جب مسکور نہیں اموم مراد سب کچھ خدا دیتا ہے جب مفعول کا تذکرہ نہ ہو یعنی وہ چیز جو دیتا ہے اگر اس کا تذکرہ وہی مفعول ہوتا جیسے علم دیتا ہے اگر یہ ہوتا تو سمجھا جاتا ہے بس یہی دیتا ہے یا دولت دیتا ہے یا عزت اور شہرت دیتا ہے جو تذکرہ ہوتا وہی سمجھا جاتا جب کچھ تذکرہ نہیں ہوا کہ کیا دیتا ہے تو سب کچھ دیتا ہے سب کا ایک عقیدہ ہے اس میں کوئی ایک بھی باہر نہیں ہے سارے جہاں کا عقیدہ ہے اولین و آخرین کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی سب دیتا ہے سب دیتا ہے تو یہ کیوں نہیں آپ نے سمجھا کہ اللہ ہی دیتا ہے اور حضور ہی بانٹتے اس لیے کہ ان نمہ تو خاسم پر لگا ہوا ہے ان نمہ نہ خاسم میں بانٹنے والا دینے والا وہی ہے بانٹنے والے حضور اس لیے علیہ حضرت عظیم البرکت فاصل برلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آنکھے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں درِ الٰہ یہی ہے جو کچھ نعمت آتی ہے یہیں آتی ہے اور نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ بھاگنے کی جگہ ہے مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ ہے اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ ہے اس در کے سوا نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے نہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے ٹھہرنہ یہی ہے جو کچھ وہاں سے آتا ہے سب یہی آتا ہے اور یہاں اگر تم نہ دیکھو تو سمجھو ابھی آیا نہیں وہاں سے جب آئے گا تم کو مل جائے گا کوٹا جب آئے گا جب ہی تو ملے گا تمہارے ہی لئے آتا ہے تو الحمدللہ سب سے پہلے حضور ہی کے پاس اس لئے دوسری جگہ فرماتے اور کھلے لفظوں میں کہتے ہیں لا ورب العرش جو جس کو ملا ان سے مل رہا نہیں نہیں عرش کے مالک کی قسم اب تک جو جس کو ملا ہے حضور کے ہاتھ سے ہی ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ حضور کے ہاتھ ہوں تقین اللہ والوں کے ہاتھ ہوں نعمت بڑھتی ہے پہلے حضور کے ہاتھ پھر وہاں سے تقسیم ہوتی رہی تھے آگے بڑھتی رہتی ہے وہ نعمت آگے بڑھتی ہے صدیق جو قدم میں ہیں ان سے پہنچتی ہے پھر شہدہ صالی پھر یہ اولیاء اللہ کی بات آتی ہے ان کے نعمت آٹتی ہے اور یہ بانٹنے میں لگے رہے ہیں سرا بھی روکتے نہیں بانٹتے ہیں ان کا کام ہی بانٹتے ہیں آج کیا رہی ہیں آپ منانے جا رہے ہیں سارے دنیا میں منائی جا رہے ہیں اور کیوں نہ منائی جائے غوث پاک کا فیض صرف بغداد تک نہیں صرف عراق تک نہیں صرف عراق تک نہیں صرف عجم تک نہیں صرف انسانوں تک نہیں غوث کا فیض جنوں تک بھی پہنچتا ہے اور غوث جو آپ کہتے ہیں غوث کے معنی ہی مدد ہے غوث کے معنی ہی مدد ہے اور ولی جو کہتے ہیں ولی کے معنی ہی مددگار ہے مجھے حیرت وہاں ہوتی ہے جب کوئی کہتا کہ یہ اولیاء کچھ مدد کرتے ہیں تو ولی کے تو معنی ہی مددگار کے ہیں اللہ نے ان کو مددگار بنایا ہے جیسے کوئی پوچھے کیا ماں باپ بھی پالتے پوچھتے ہیں تو انہیں پالنے پوچھنے والا بنایا ہی ہے اللہ نے وہی پالتے پوچھتے ہیں تو اولیاء مدد ہی کے لئے بنائے گئے ہیں مدد کرتے رہتے ہیں اللہ کے بلدگار کے تو آپ کا فیض بہت دور دور تک پہنچا ہوا ہے آپ کے فیضے بے پایاں سے یہ نہیں کسی مریدین اور متوصلین فیض اٹھا رہے ہیں بلکہ آپ کا فیض ایسا ہے کہ ہر سلسلے میں جاری ہے بڑے بڑے اولیاء ایک کبار جو ہیں وہ آپ سے فیض پا رہے ہیں اگر خواجہ صاحب سے پوچھو کہ غوث کا فیض یہاں پہنچا بزرگانے چشت سے پوچھو کہ غوث پاک کا فیض یہاں پہنچا بزرگانے عراق سے پوچھو شاہب الدین سہروردی وغیرہ سے کہ آپ کا فیض یہاں پہنچا عراق بخارہ سے پوچھو بخاریوں سے پوچھو کہ غوث کا فیض یہاں پہنچا جہاں چاہو آپ پوچھ لو سب کہیں گے بلکل یہ وہ بارش ہے جو سب جگہ ہوئی ہے سب کے خیت کو اس نے سہراب کیا ہے آلہ حضرت نے بہت سمیٹ کے بیان کیا ہے مزرے چشت بخارہ وہ عراق و اچھ میں یہ اور لوگوں کی شاعری نہیں ہے آلہ حضرت کی ہے اور آلہ حضرت اپنی شاعری میں بھی آلہ حضرت ہے اب لوگ حضرت کی اتنی پڑھنے لگے ہیں کہ آلہ حضرت انہیں یاد نہیں آتے اور یہ ان کے اپنی سمجھ گوچھ کوئی عالم ہونا چاہیے کہ جو حدود شریعت کو بھی دیکھ رہا ہو کہ ہم ادھر ادھر تو نہیں ہو رہے ہیں بہت حدود کو نگاہ میں رکھ کر کے گفتگو کیے تو کہتے ہیں مزرے چشت بخارہ وہ عراق و اچھ میں مزرہ جانتے کھیتی کرنے کی جگہ زراد کرنے کی جگہ وہ ولایت کی کھیتیاں جاہے چشت کی ہوں یعنی چشتی سلسلے کے لوگ ہوں عراق کے لوگ ہوں شاہب الدین سہروردی کے لوگ ہوں بخارہ کے لوگ ہوں انہیں نقشبندی سلسلہ کون سی کھیتی ہے جس پر ہاتھ کا باران کرم چھوم کے نہیں برسا یہ میرے پاس ایک شیر میں سب کہہ دیا میں جو صبح تک نہیں کہہ پاؤں گا اگر میں کہنا چاہوں میرے جیسا ہے گیرہ پڑا ایک شیر میں وہ کہا ہے لکھتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا میں آپ کی غوثیت کا تذکرہ کیسے کر پاؤں گا کہ جو اپنے وقت کے غوث تھے وہ سب آپ پر جان چھڑت رہے ہیں یعنی غوث الاغواس ہے آپ غوثوں کی بھی غوث ہے آپ کی شان تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے بیاسہ تیرا غیث سمجھتے ہو بارش اور غیث بادل کو بھی کہتے ہیں افسوس یہ ہے اس دنیا میں دنیا کو خوب سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن دیندار ہونے کے بعد دین کو دینداروں سے سمجھنے کی کوشش نہیں ہو نہ کوئی اپنا مرکز بنایا جا رہا ہے نہ کوئی مرکزی شخصیت تلاش کی جا رہی ہے ہر آدمی مرکز بنا ہوا افسوس کوئی مرکز نہیں ہے تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسہ تیرا اے غوث پاک اگر میں آپ کو غوث کہوں تو جتنے غوث ہیں سب آپ پر جان چھڑا کریں اور اگر میں آپ کو بادل کو ہوں یا بارش کو ہوں تو آپ ایسی بارش ہیں کہ بارش کو بھی اگر پیاس ہے تو اے غوث تمہاری ہے بارش پیاس بجھانے کے لیے ہے لیکن بارش بھی اگر پیاسی ہے تو آپ کی پیاسی ہے ہاں آپ اس سے ٹھڑ لگے ہیں بس ذرا سے میں نے ایک تعلق تھوڑا سا قائم کیا کیا کہہ سکتا ہوں اس کے سوا تو غوث کے لائق گیارویں مناؤ ان کی گیارویں جانتے ہو آپ مناتے تھے وہ کھانا کھلاتے تھے یہاں کھلاتے ہیں لیکن اتوار ڈھونٹتے ہیں پھر دھواں دھار کرتے ہیں اتوار آنے دو ذرا بغداد کو دیکھو کیا اتوار ہے وہاں جمعرات ہے سنیچر ہے جمعہ ہے غوث کا خان کرم جو ہے برابر جاری ہے وہاں کوئی سنڈے نہیں ہے کوئی منڈے نہیں کوئی ٹیوز دے نہیں کوئی تھا سنڈے نہیں کوئی اچھ نہیں کوئی فرائیڈ دے غوث کا لنگر خانہ روز جاری ہے اس لیے کہ حضور سے یہ ہی سبق ملا تھا کہ حضور کھلاتے رہتے تھے پلاتے رہتے تھے اور خود پیاسے رہتے تھے بھوکے رہتے تھے غوث خود بھوکے رہتے تھے تو پیاسے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے رہتے اور جو خود ڈٹا ہوا بھومے بھوکہ کھلائے گا خود بھوکے رہتے بھوکوں کھلاتے تھے خود پیاسے رہتے دوسروں کو کھلاتے تھے تو قدرت انہیں قسم دے کر کے کہتے تھے کہا ہے عبدالقادر تجھے میری قسم تو بھی کھاؤ پی جو قدرت کھلاتی تھی تب آپ کھاتے تھے اور جو قدرت کھلاتی تھی تو آپ پیتے تھے یعنی قدرت کے طرف سے ان کا بندوبست تھا اور قدرت نے ان کے پاس بھی دیا ان کی طرف سے مخلوق کا بندوبست یہ قسم ہے قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے یہی عالی میری قسم دی جاتی تھی تب کھتے کھاتے پیتے تھے شروع سے تھا اور پھر آخر میں تو یہ کہہ دیا کہ کاش میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں سارے جہاں کو کھلاتا یہ قسم پاک کے مجھ سے نکلا قدرت میں قبول کر دیا کاش میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں سارے جہاں کو کھلاتا اس لیے کہ میں نے نیکیوں کا دفتر خوب دیکھ لیا اولٹ پلٹ کر کے کھانا کھلانے سے اچھی نیکی فرائض کے بعد مجھے نہیں ملتی ہے فرائض کے بعد کھانا کھلانے سے اچھی مجھے نیکی نہیں ملتی کاش کی میرے ہاتھ میں ہوتا تو کھلاتا وہ قدرت میں قبول کر دیا اس دن سے جو لنگر خواہ لنگر آپ کا جاری ہوا ہے تو الحمدللہ اب تک جاری ہو سارا زمانہ کھاتا ہے بادشاہ بھی لائن لگاتے ہیں شہنشاہ بھی لائن لگاتے ہیں کجکلہ بھی لائن لگاتے ہیں اور فقر سمجھتے ہیں تو جلوس بھی جو نکالو بہت عدف سے لگے کہ یہ غوث کا جلوس نہ تو منقبت کے ساتھ جیسے ہمارے بچے دعوت اسلامیوں سننے دعوت اسلامی کے جو منظر پیش کرتے ہیں کوئی بھی دیکھے گے تو اس میں زم ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہ لگے کہ اتنے بڑے محترم کا جلوس آپ نکالتے ہو اوہ آپ بے ادمی کر رہے ہو عدف کو نگاہ میں نہیں رکھ رہے ہو بہت بڑے ہیں اولیاء میں پوچھو نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کی پرورش حضور کے قدموں میں ہوئی حضور کی آل سے بھی ہیں اور پرورش بھی حضور ہی کے قدم میں ہوئی ہر ولی کی پرورش کسی نبی کے قدم میں ہوئی ہے جب اس قدم کا جواب نہیں تو کہو اس کا بھی جواب نہیں ہے ولیاء حضور کے قدم کا کوئی جواب ہے وَإِنِّيَ لَا قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِي خود ہی کہتے ہیں لیکن آل سے بھی ہیں قدم میں بھی ہیں پھر بھی محتاط ایسے ہیں ایسے محتاط ہیں اتنی احتیاط ہے اتنی ہے کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں عبادت میں ریاضت میں معاملات میں اخلاق میں لین دین اتنی احتیاط ہے کہ زمانہ انگوشت پتندہ تھا یہی نہیں کہ عوامی تعلق آپ رکھتے تھے حکمرانوں سے بھی تعلق لیکن یہاں لوگ حکمرانوں کے پاس جی ہاں حضوری کے لئے حاضر وہ دے تھائلہ لے لے کر کے ایک تھائلہ بنا لیا اٹھائے اور چلے کہ ابھی بمبئی کے بمبئی بھی رہ گئے کبھی دلی تک تھائلہ لیے پہنچ گئے یہاں جی ہاں ہوتے ہیں وہاں حکمران خود آتا تھا خوش آمد میں وہ بھیک مانگتا تھا اور بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے تھے بڑی بڑی دولت دس دس تھائلی جو دوسروں پر بوچ ہوتی تھی دینار کی بھری ہوئی حضرت کی نصر ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے صرف دکھانے کے لیے نہیں اس لیے کہ انہی کی در سے تو بڑھتا ہے بھیک تو ہی نہیں چاہیے لے جواب ابو المظفر جو اباسی خلفہ میں سے وہ آیا تھا لے کر کے کہ آپ قبول فرما لیں فرما لیں نہیں چاہیے بہت کہنے لگا آجزی کرنے لگا کہ آپ قبول کرنے ہو وہاں قبولیت کے لیے کہا جا رہا ہے جب نہیں مانا تو آپ نے تھائلی اٹھا لی ایک تھائلی سیدھے ہاتھ میں ایک تھائلی گلٹے ہاتھ اور پھر زور ویلائز سے دبایا ہوتا ہے اب اولیاء کا زور دیکھو ہم سے تینکہ بھی نہیں اٹھتا یہ پہاڑ اٹھاتے ہیں اور ان کی اشارے پہاڑ چلتا ہے یہ تو تھائلی کی بات ہے کہتے ہیں میں اپنا بھید اگر ڈال دوں سمندر خوشک ہو جائے گا پہاڑ چل جائے گا اپنی چلے سے ٹل جائے گا ہم کیا سکتے ہیں اور وہ ریت کے سرات میں تبدیل ہو جائے گا یہ تو آپ نے فرمایا ہے اٹھا لیا تھائلی کو دبایا ہم زورے بھیلائز خون ٹپکنے لگا اتنا ٹپکا کیوں بہنے لگا یہ نہیں ایک دو کترہ گر کے رہ گیا کہا لوگوں کا خون چوس کر کے تم نے یہ پیسہ کمایا ہو میرے پاس لے کے آیا ہو قبول کر لو ہر آدمی گریبان میں غوث کماننے والا دیکھ لے کیا چاہتے ہیں غوث یہ پیسہ کہاں سے حاصل کیا جا رہا ہے کہیں غریبوں کا خون تو اس میں شامل نہیں ہے یہ گھر ہی کہاں سے منائی جا رہی ہے دیکھ لوگ سا بار کہا غریبوں کا خون چوسا ہے تم نے میرے پاس آیا ہوگی لی سے قبول کر لو دبایا دبایا بہنے لگا پھر لوگ آشاش کرنے لگے پھر آپ نے رکھ دی فرمایا وہ رشتہ جو تجھے بارگاہ رسالت سے حاصل ہے اس لیے کہ باسی تھا خلفہ میں سے حضور کی کہاں جو رشتہ تجھے حضور سے حاصل ہے اگر اس رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اس خون کو تیرے قصر شاہی تک بہنے دیتا ہوں تیرے محل تک یہ جاتا پہ کرتے ہیں تو رکھ لیا آپ دیکھ لو کس کا جشن منا رہے ہو کس سے منا رہے ہو دعا کرو کہ ہم ایسے منائیں جو وہ بھی خوش ہو جائے ان کا خدا بھی راضی ہو جائے واخرو دوانا للہمدللہ